آج میں گھر سے نکلا ہوں اچھا تو بارش پڑھ رہی ہے میں نے یار درہ کام جانا تھا بار تو سوچ رہا تھا جاؤں یا نہ جاؤں ارے کہنا کیا چاہتے ہو لیکن موسم بہت خراب ہو گیا تو ہوا بھی بہت چل رہی ہے طبیعت بھی آج میری تھوڑی سی خراب ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو اس لیے سوچ رہا تھا لیکن میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں دیکھتے ہیں بہت ضروری کام تھا اس لیے میں باہر نکلا ہوں یہ دیکھیں میں گھر کے باہر کھڑا ہوں لو جی جب گھر سے نکلا تھا نا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری ضبیعت خراب ہو گئی ہے تو اب میں نے سوچا کہ دوائی لے لوں لو جی دوائی لے لی ہے تو اب میں چارم واپس جدر یہ ہمارا شہر ہے جدر میں رہتا ہوں تو یہ دیکھیں نا بارش ہو رہی یار ٹھنڈ بھی بہت ہے بارش ہو رہی ہے اور جو برف دیکھ رہے ہیں برف ساری بھی پیکل گئی ہے ساری برف پیکل گئی ہے یہ دیکھیں نا یہ ان لوگوں کا یہ چرچ ہے دیکھیں چرچ ہے اور برف ساری پیکل گئی ہے تو اب میں واپس جا رہا ہوں میں نے ایک دوست کی طرف جانا ہے تو اس کو ملنا ہے اس کو مل کر تو پھر انشاءاللہ پھر گھر جاؤں گا کیونکہ یہ جو انسا موسم ہے نا یہ موسم ایسا ہے کہ گھر جا کر میرے خیال ہے نہیں مزاق کر رہا ہوں میں پکوڑے شکوڑے بھرانے کا پہل ہوں لیکن پکوڑے بھرانے میں بہتا ہے تو اس لیے رہنے ہی دیتے ہیں نہیں تو آپ دوست کی طرف جاؤں گا ادھر کافی شکوڑی پییں گے بیٹھیں گے تھوڑی گپ شپ لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ گھار ہے کیونکہ کام تھا اس لیے میں باہر نکلا لیکن نکلنا ہی نہیں تھا کیونکہ بھر سم ایسا ہے کہ پیتر کے گاری رو سب بھر سپیٹر دیکھیں یا یہ دیکھیں ادھر رات کی بارش پاٹ رہی ہے اب میں پہنچنے والا ہوں دوست کی طرف جارہ تھا تو تقریباً دس پندرہ منٹ کا رستہ رہ گیا آدھے گھنٹے سے میں ٹرائب کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں ادھر تقریباً برف ختم ہو گئی ہے ہماری طرف ابھی بھی بہت بہت زیادہ برف ہے لیکن ادھر ختم ہو گئی ہے یہ دیکھیں ادھر تھوڑی تھوڑی لہنگی بس تو تقریباً ختم ہو گئی ہے یہ کوئی میرے گھر سے کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ پچاس کلومیٹر ہے جہاں میں جا رہا ہوں اس شہر کا نام ایئر فورٹ ہے ایئر فورٹ جا رہا ہوں تو تقریباً میں زیادہ دس منٹ دس منٹ تک پہت جاؤں چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے موسیقاً موسیقاً موسیقی